بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پورا گاؤں مسلمان ہو گیا اس عورت کے ساتھ ایسا کیا واقعہ پیش آیا آئیے جان لیتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے بہار توڑے جاتے ہیں اور انہیں بلا وجہ تنگ کیا جاتا ہے وہاں پر بے بس مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے والے صفاق ہندو، ماسوم بچوں اور عورتوں کا خیال تک نہیں کرتے اور انہیں تکلیف دینے کے جتن کرتے دکھائی دیتے ہیں جبکہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بھارت میں ایسے ایسے موجزات رونما ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں ایک ایسا ہی واقعہ چند روز قبل بھارتی ریاست آسام میں پیش آیا ریاست آسام میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بستی ہے یہ مسلم کمیورٹی ہندووں کے مظالم برداشت کرتی ہے یہاں پر ایک سارا نامی مسلم خاتون کو ہندووں نے بغیر کسی وجہ سے آگ میں بھینک دیا مگر پھر ایسا موجزہ ہوا کہ ساری دنیا حیران رہ گئی واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سارا نامی خاتون جو کہ بھارتی ریاست آسام میں انتہائی نیک خاتون کے طور پر جانی جاتی ہے جبکہ مسلمان اور دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی اس عورت کو اللہ والی کہہ کر پوکارتے ہیں یہ متقی اور پرہیزگار عورت سارا دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج کا کام سرانجام دیتی ہے اور ریاست آسام کے جس علاقے میں سارا رہائش پذیر ہے وہاں کے مسلمان بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینا سارا کی اولین ذمہ داری ہے اس کے اس عمل سے متاثر ہو کر کئی ہندو مسلمان بھی ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے شر پسند ہندو اس سے شدید نفرت کرتے تھے دوستو کئی من گھڑت باتوں کو بنیاد بنا کر مذہبی شدت پسندوں نے اس کے خلاف سنگین الزامات لگانے شروع کر دیئے تاکہ وہ دین اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں لیکن انہوں نے ان لوگوں کی بات نہیں مانی اور ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش میں لگی رہی یہ دیکھتے ہوئے ایک ہندو پندت نے سارا پر سنگین الزام تراشی کرتے ہوئے کہا کہ یہ عورت ہمارے ہندووں کو زبردستی مسلمان کر رہی ہے اور مجھے بھگوار نے حکم دیا ہے کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے جس کے بعد مذہبی شدت پسند ہندووں نے اسے آگ میں پھینکنے کی تیاری شروع کر دی اور کھلے میدان میں آگ کا علاؤ روشن کیا پورا گاؤں اس منظر کو دیکھنے کے لیے بے تابع سے منتظر تھا دوسری طرف سارا نے کہا کہ میں نے صرف اللہ کے دین کو پھیلایا ہے اور کسی ہندو کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا اور میرا رب بہتر فیصلہ کرنے والا ہے وہ یقیناً مجھے اس مشکل میں بھی کامیاب کرے گا اور پوری بستی دیکھ لے گی کہ میں بے قصور ہوں بہرحال پندت نے سارا کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا اور چند ہندو نوجوانوں نے مل کر سارا کو آگ میں پھینک دیا لیکن اس دوران ایک ایسا موجزہ رونوما ہوا کہ پورا گاؤں حیران رہ گیا سارا آگ میں جاکر بھی نہیں جلی اور جونکی تون رہی جس پر پورا گاؤں حیران رہ گیا اور سارا کی بے گناہی کا قائل ہو گیا اور بیشتر نے اسلام قبول کر لیا سبحان اللہ دوستو قرآن کریم میں ہے کہ بے شک اللہ تعالی کے نزدیک مقبول دین صرف اسلام ہے ایک اور جگہ ارشاد ہوا دین اسلام کے علاوہ دیگر تمام ادیان اللہ تعالی کے نزدیک ناقابل قبول ہیں اور ان کے پیروکار آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے یعنی جہنمی ہوں گے اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور میں دین اسلام سے راضی ہوں قرآن مجید کی ان آیات سے ثابت ہوا کہ دین اسلام ہی مکمل اور اللہ تعالی کا پسندیدہ دین ہے نیز دوسرے تمام ادیان و مذاہب نامکمل منسوخ یا باطل ہیں لیکن اگر کوئی قرآن مجید کے کلام الہی ہونے پر شک کرتا ہے تو ایسے کافروں کو قرآن کریم کا یہ چیلنج ہے کہ اے محمد آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تمام انسان و جنات مل کر بھی اس جیسا قرآن لے آئیں تو نہیں لا سکیں گے اگرچہ ان میں سے بعض بعض سے تعاون کریں جب کافروں نے اس چیلنج کا جواب نہیں دیا تو اللہ تعالی نے اپنے چیلنج کو تھوڑا اور آسان کر دیا چنانچہ ارشاد ہوا کیا یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ محمد دے قرآن مجید کو اپنی طرف سے بنایا ہے تو اے محمد آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قرآن کی دس صورتیں بنا کر لے آؤ اگر وہ تمہارا جواب نہ دیں تو یہ جان لو کہ یہ کتاب اللہ تعالی کے علم سے نازل کی گئی ہے اور اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے تو کیا تم اسلام قبول کرنے والے ہو جب سب کافر مل کر بھی قرآن جیسی نہ لاسکے تو اللہ تعالی نے آخر میں قرآن مجید کی ایک اور صورت سے چیلنج کر دیا چنانچہ ارشاد ہوا کہ کیا کافر لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو اے محمد آپ ان سے کہیے کہ پھر تم لوگ بھی قرآن کی طرح چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ اور اللہ کے علاوہ جس کو چاہو اس غرض کے لیے بلالو اگر تم لوگ اپنی بات میں سچے ہو دوستو آج چودہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا لیکن کسی بھی غیر مسلم نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا حیثہ ثابت ہوا کہ دین اسلام واقعی ایک سچا مذہب ہے پھر بھی اگر دنیا کے غیر مسلم قرآن کریم کو کلام الہی نہ مانے تو ان سے گزارش ہے کہ دنیا کی تمام مذہبی کتابوں اور تمام انسانوں سے پوچھنے کی بجائے صرف آگ اور مٹی سے ہی پوچھ لیں تو ثابت ہو جائے گا کہ واقعی صرف دین اسلام ہی سچا مذہب ہے اور باقی تمام مدیان و مذاہب منسوخ یا باطل ہیں اس لیے کہ ہم سب مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جن کی تعداد تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے ہم لوگ ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے سچے بندے اور ان کے پیغمبر تھے ہیز یہ سب حقیقت میں سچے مسلمان تھے جس کی وجہ سے ان سب کی ناشائے مبارکہ زمین میں صدیوں سے تازہ حالت میں بغیر کسی کیمیکل استعمال کیے ہوئے محفوظ اور صحیح و سالم ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو منع کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھائے بہوالہ ابودعود شریف اسی طرح تقریباً چودہ سو بتی سالوں میں جتنے بھی مسلمان میدان جنگ میں یا کسی بھی موقع پر اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ان سب کے جسد خاکی اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور دیگر سچے مومنین و مومنات کے کروڑوں کی تعداد میں جسم مبارک تازہ حالت میں بغیر کسی کیمیکل استعمال کے محفوظ ہیں ان میں سے باز کے جسم میں تازہ خون اور باز کی آنکھوں میں تازہ روشنی بھی موجود ہے بلکہ ان میں سے باز کے جسم سے خوشبو بھی آ رہی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مٹی نے بھی دین اسلام کی سچائی پر گواہی دے دی ہے کیونکہ کسی بھی غیر مسلم یا غیر مسلم فوجی کی لاش تازہ حالت میں بغیر کیمیکل استعمال کیے ہوئے جس کے جسم میں تازہ خون ہو محفوظ نہیں ہے نہ ہی ان میں سے کسی کے جسم سے خوشبو آتی ہے یہی نہیں بلکہ ان کی لاشیں میرا چیلنج ہے کہ قیامت تک محفوظ نہیں رہیں گی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کا مذہب منسوخ یا باطل ہے ان کی لاشیں اس لیے محفوظ نہیں رہتی ہیں کہ جب یہ لوگ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ فرشتے اور تمام انسانوں کی لانت ہوتی ہے اور یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین سمم آمین دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ